اسلام علیکم آج میں آپ کو آلو کیمہ کی ایک بہت ہی ایزی ریسپی بتاؤں گی آلو کیمہ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی کچھ نیشنل ڈشیز میں سے ایک ہے کیونکہ یہ ہر کسی کو ہی بہت پسند ہوتی ہے اور یہ زیادہ کھائی جانے وری ڈشیز میں سے ایک ہے میں نے اس میں بیف کیمہ چوز کیا تھا آپ چکن کا بھی یوز کر سکتے ہیں مٹن کیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں بیف بھی کر سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو سب سے پہلے تو کانڈریڈی کے ساتھ میں نے انگیریٹ لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ دیکھ لیں چلی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ ایک پین میں تین سے چار ٹیبل سپون کوکنگ آئل ایڈ کر لیں اور اس میں میں نے تین درمیانے سائز کے پیاز کاٹ کے ڈال دیا ہے اب ان کو آپ نے گولڈن براؤن ہونے تک پکانا ہے ان کو آپ نے زیادہ گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے ان کو ہلکا سا آپ نے براؤن کرنا ہے اور اب اس میں میں نے چھے سے ساتھ ٹرماتر کاٹ کے ڈال دیا ہے اچھے ٹرماتروں کو بھی آپ نے زیادہ چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کو ابھی ہم نے گرائنڈ کرنا ہے ان کو ہم پانچ سے چھے منٹ تک کے لئے پکائیں گے پیاز کی طرح ٹرماتروں کو بھی ہم نے ہلکا سا پکا رہا ہے اتنا پکانا ہے کہ یہ تھوڑے سے نرم ہو جائے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ تھوڑے سے سوفٹ ہو چکے ہیں اب آگ بند کر دیں اور ان کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں پانچ منٹ تک یہ ان کو رکھا تھا میں نے اور یہ تھوڑے سے تھنڈے ہو چکے ہیں اب ان کو گرائنڈر میں ہم گرائنڈ کر لیں گے اور اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیں گے اب اسی پین میں میں نے مزید ٹو ٹیبل سپون کوکنگ کوئل ایڈ کر دیا ہے اور اس میں ون ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ میں نے جو گرائنڈ کیا ہوا تھا وہ میں نے شامل کر دیا ہے اور ان کو بھی میں نے ہلکا سا سوتے کرنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سوتے ہو چکے ہیں تو اس میں اب میں نے مسالے ایڈ کرنے ہیں ون ٹیبل سپون نمک ہس بے ضرورت پیاب ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون لال گریش پاودر اور ہاف ٹیبل سپون ٹرمیرک پاودر یعنی حلدی میں نے ڈال دیا ہے اس میں اس کے علاوہ مزید کوئی مسالے ایڈ نہیں ہوں گے ان کو اچھے سے مکس کر لیں اور ان کو ٹھرٹی ٹو فورٹی سیکنڈ تک کے لیے ہم نے ایسے پکانا ہے اس کے بعد اس میں ون کیجی میں نے بیف کیمہ جو بھکو کے رکھا ہوا تھا وہ میں شامل کر دوں گی آپ چکن کا بھی لے سکتے ہیں مٹن کا بھی لے سکتے ہیں یہ آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کیمہ ڈالنے کے بعد اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے ساتھ ہی علو بھی شامل کر لیں علو میں نے چھے سے ساتھ میڈیم سائز کیلئے تھے اور ان کو میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب اس کو بہت ہی اچھی طرح مکس کرنا ہے جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو اس میں ون کپ پانی شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کریں اور اس کو ڈھک کے ہم پکانے کے لئے چھوڑ دیں گے آگ ہم نے میڈیم ہی رکھنی ہے اور یاد رکھیں آپ نے اس کو ہر ٹوئی در کے بعد ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ لگ نہ جائے کہیں اور آپ کو اندازہ بھی ہوتا رہے گا کہ پانی اس میں کتنا کم رہ گیا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پانی کم رہ گیا ہے تو اس میں میں اب جو میں نے گرائنڈ کیا تھا پیاز اور ٹوماٹروں کو وہ اب اس میں میں شامل کر دوں گی اور اس کے بعد اس کو میں اچھے سے مکس کر دوں گی اب اس کو ڈھک کے میڈیم آگ پہ رکھتے ہیں جب تک یہ پک نہیں جاتا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پک گیا ہے اور اگر آپ کو اس کو مزید ڈرائے کرنا ہے تو آپ تھوڑی دیر اور اس کو دم پہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ چکن کیمہ لے رہے ہیں تو وہ جلدی پک جاتا ہے مٹن اور بیف تھوڑا ٹائم لیتے ہیں یہ ریسپی بہت ہی ایزی ہے بہت ہی سمپل ہے اور اس میں زیادہ مسالے میں نے نیاد کی ہے اب آپ اس کو ٹرائے کریں اور کومنٹ سیکچن میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی